اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف شیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث ریمشا آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس دوار امید کے ساتھ کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا ریمشا آج کے پریگرم کا سٹارٹ کریں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے سٹارٹ میں جو ہم نے چوز کیا وہ بہت ہی سنسٹیو ہے اور وہ اس حوالے سے سنسٹیو ہے کیونکہ ایسے لوگ جو گھروں میں کام کرتے ہیں ایسی خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان پر تشدد بہت زیادہ کیا جا رہا ہے ایسے واقعات ہم نے بہت زیادہ دیکھے ہیں کہ خواتین پر اس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کی جان لینے تک ان کے بارہ جاتا ہے حالی میں بہت ساری واقعات بھی ہم نے دیکھی اس حوالے سے جس میں اسے قتل کر دیا گیا تھا مار دیا گیا تھا اتنا اس بچی کو ٹارچر کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں انہیں جنسی حراسہ کیا جاتا ہے لیڈیس کو حراسہ کیا جاتا ہے اور جو آپ کے گھرے لو ملازمین ہیں جیسے آپ کے ڈرائیور ہیں یا کوئی بھی ورکر ہے اسے اس کی کپیسٹیٹی سے زیادہ کام لیا جاتا ہے یہ بھی گھرے لو تشدد میں آتا ہے گھرے لو ملازمین پر جو آپ تشدد کرتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے اور پائک میں آپ کو بتاتی چلوں اور آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے گھر میں ملازمین ہیں اور اگر انہوں نے کوئی غلطی کا مرتقل ہو گئی ہے کہ انسان ہے غلطی ہو گئی ہے اگر ان پر کوئی بھی آپ کو غصہ ہے یا غلطی انہوں نے کر دی ہے تو آپ اطلاع دیں فوراں پولیس کو آپ اس کو سزا اور جزا نہیں دیسے خود سے فیصلہ نہ کریں جیسے آپ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں نیسے آپ ان کو ٹریٹ کریں کیونکہ جیسے آپ کی بچوں سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ان کو ایک موقع دیتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی معاف کر دیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے قانون کے خلاف کوئی غلطی کی ہے تو آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں نہ کہ خود سے آپ کہیں کہ اس کو سزا دے دیں اور خود سے آپ اس کو مارنا شروع کر دیں پاکستان پینل کورڈ میں علیف سے لے کر یہ تک مطلب اگر اس کی انجری ہوئی ہے اس پہ آپ کو ایک الگ سزا ملے گی اگر اس کا بلڈ نکلے ہے اس پہ آپ کو ایک الگ سزا ملے گی اگر اس کی ہڈی ٹوٹی ہے اس پر آپ کو الگ سزا ملے گی تفتیش جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد جو تفتیش کی جائے گی وہ اس سے پوچھا جائے گا جس پر آپ نے تشدد کیا ہے اور اس کے بعد پروپر انویسٹیگیشن ہوگی اور آپ کو سزا دی جائے گی تو اگر یہ میں آپ سے کہوں گے کہ جو اگر نے گھریلوم لازمین ہے وہ بھی آپ کی طرح جیتے جاگتے انسان ہیں ان کا بہت خیال رکھیں جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ انہیں کھلائیں جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے پسند کریں اور جو ان کو مار پیٹ اور ڈان ڈبٹ ہے اس سے بچیں اگر وہ کوئی گلتی کا مرتقب ہو جاتے ہیں تو اسے نظر انداز کریں اور کوئی غلطی ایسی ہے جو کہ نظر انداز نہیں کر سکتے تو آپ 15 پر کال کریں سمپل اس دیٹ کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں گے کوئی آپ کو ایسی اطلاع ملتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر وہی بات کہ آپ ہمیں بتائیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس انفرمیشن کی طرف اور نیکس انفرمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ کووید نائنٹین کا جو ہے وہ بہت زیادہ مریض جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور ایک جو چیز ہمیں اس کے علاج کے لیے ملتی ہے سننے کا وہ ہے کہ اگر کوئی ریکاور ہو گیا ہے پیشنٹ تو اس کا پلازما ڈونیٹ کر دیا جائے اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پلازما جو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو وہ مریض ٹھیک ہو جے گا لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہے مطلب یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک پروپر علاج نہیں ہے ایک تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں یہ کلیر کر لیں کہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اب اس علاج پر ابھی یہ پروپر علاج نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یوز کا نہیں پتا مطلب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کس کو پلازما دینا ہے خود سے کوئی کام ایسا نہ کریں کہ پلازما کسی کو کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود سے نہ آپ اس کو جا کے آپ اسے بات چیز شروع کر دیں کہ یہ میں نے پلازما آپ کو دینا یا کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ خود سے یہ کام نہ کریں بلکہ آپ اطلاع کریں گورنمنٹ کی سپیشل ایک دپارٹمنٹ بنایا گیا ہے آپ اس سے رجوع کریں جو ڈیزیز ہے گورنمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے آپ نے اگر پلازما ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ اپنا پلازما انہیں دے سکتے ہیں اور اگر کسی نے پلازما چاہیے کسی کو اور جس پیشنٹ کو پلازما لگتا ہے اس کی بہت سفیر کنڈیشن ہوتی ہے مطلب وہ ونٹی لیٹر پر اڑھتا ہے عام طور پر جو ہے وہ پلازما نہیں لگتا خود سے دینا آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے بلکل یہ لیگا کام ہے پلازما کرتے ہیں تو پھر آپ کے وہ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں بقائدہ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا پلازما اس کو لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا ہے جو ہے ایک پراپر چینل کے ثرور جو ہے اپنا پلازما دولیٹ کریں اور جس نے لینا ہے وہ ایک پراپر چینل کے ثرور لیں تاکہ جو ہے ہم اس بیماری کو ختم کر سکیں یا اس بیماری کو منیمائز اس کے ایفیکٹس کو کیا جا سکے تو پڑھتے ہیں آپ اپنی نیکس نیوز کے جانب اچھا ریمشاہ کرونا وائرس کے بات کر رہے ہیں کرونا وائرس سے بہت سرے لوگ متاثر بھی ہوئے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے اور بہت سرے لوگ اس سے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں لیکن صحت یاب ہونے کی وجہ اور صحت یاب اس طرح سے لوگ ہو رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دورانیا کافی دے سے ہوتا ہے جس کے امیونٹی زیادہ ہے اس سے بڑی مائل سمٹم شو ہوں گے وہ جلدی ریکوبر ہو جائے گا جس کے امیونٹی کم ہے وہ دیر لگے گا وہ بھی ریکوبر ہو جائے گا لیکن تھوڑا عرصہ زیادہ لگی اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کم علامات والے افراد جن میں علامات بہت کم شو ہوتی ہیں اور وہ بہت جلد ریکوبر کر جاتے ہیں اس کا دورانیا ایک تحقیق کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ لوگ ریکوبر ہو سکتے ہیں اگر آپ کا امیونٹی سسٹم بہت سٹرونگ ہے اور اگر آپ کا امیونٹی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا یہ اگر آپ بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی علامات شو نہیں مزید ہوتی تو پھر کیا آپ کو کرنا ہے اگر تیمپریچر آپ کا کم ہو جائے دیکھیں کچھ لوگوں کو علامات صرف اتنی ہوتی ہے کہ بخار خانسی اور اس طرح کی چیزیں آپ کو شو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کا تیمپریچر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کو خانسی کچھ دیر کے لیے رہے گی یہ بات بھی بتائے گی ہے اور کچھ لوگوں کو آکسیجن لیتے ہیں کیونکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس بیماری میں تو اگر آپ کو آکسیجن دیتے ہیں 20 لیٹر پر آپ کو آکسیجن دی جائے گی تو جہری بات ہے آپ کو تھوڑا سا درپیش لے گا سانس لینے میں تو آپ کی میرے خیال میں یہ فائک آپ بتا رہے ہو کہ آفتر ایفیکس جو آپ کو بیماری کے ہیں اس کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو تھکن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ریکوور ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے پھر سے آپ کو فیل ہو رہا ہے بخار تو کوئی بات نہیں آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے سٹریس میں نہیں لے کر آنا آپ نے پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے وہی چیزیں ساری آپ فرورتز کے استعمال کریں ویجیٹیبلز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جوسیز لیں فریش والے سپیشل آرٹیفیشل جوسیز کے استعمال نہ کریں تو یہ بہت ضرور ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایسے مریض جو کہ وینتیڈیٹر پر چلے جاتے ہیں جو کہ چل پھر نہیں سکتے بہت مشکل ملکہ ہوتی ہے سیر قسم کے سمتر تو ان کا دورانیا بتایا گیا ہے کہ بارہ سے اٹھارہ ماہ ان کو لگ سکتے ہیں ریکوور ہونے میں یعنی ایک سار سے زیادہ کا اثر ریکوائیڈ ہوگا کہ ایسے لوگ جو بہت سیریس ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ریکوور ہو ہی جائیں گے لیکن اس کے چھے ماہ کے بعد پھر آپ اپنی نورمل لائف میں واپس آئیں گے مطلب اگر مائل تھوڑے سے بہت مائل سیمٹم شہوں میں تو آپ کو ریکوور ہونے کے بعد دو ہفتے نورمل لائف میں آنے میں لگ جائیں گے دیفنیلی وہ ویسے بھی آپ سفر سے آتے ہیں تو آپ کو ایک دو دن لگ جاتے ہیں روٹین کی رائف میں نورمل لائف میں آنے کے لیے تو اسی طرح آپ کو دوبارہ آنے میں اور اگر آپ کے بہت سوئر سسٹم شہوں میں تو آپ کو چھے ماہ لگ سکتے ہیں کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سگریٹ کے استعمال بالکل نہ کریں یہ بہت نقصاندے آپ کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ سانس لینے میں دشواری آپ کو بہت ہو سکتی ہے اور اگر آپ کوویڈ نائنٹین سے ریکوور بھی ہو گئے تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم جتنے مرضی سگریٹ پیئے ہیں پوچھنی ہوگا آپ کو تقریباً چھ ماہ تک احتیاط کرنی ہے آپ نے اسی طرح ہی پرکاوشنی میرمیٹس لینی ہے تاکہ آپ جو ہے فردر کسی بھی بیماری سے کسی بھی سمٹم سے بس سکتے ہیں اور فائنلی میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ورزش ضرور کرنی ہے ایکسرسائز کا ضرور کریں روز ڈیلی بیسیز پہ آپ ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا جو جسم ہے دوبارہ سے فٹ ہو جائے بسکلی ایکسرسائز آپ کی میٹس سٹریس کو کم کرتی ہے آپ کی ڈپریشن کو کم کرتی ہے آپ کی نیند اچھی ہوتی ہے اور نین سب سے زیادہ ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی بیماری کو کیور کرنے میں تو یہ ایکسرسائز بڑی بیلنس ایک بیلنس ڈائیٹ بھی لیں اور ساتھ ایکسرسائز بھی کریں اور چھ مہا تک پریشنی میرمنٹس کو فالو کریں اچھا ہے نیکس میں بڑھتی ہوں ایک نیوز کی جانب جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہماری کیمنیٹی میں جو تھرڈ جنڈر ہے جسے ہم بالکل اگنور کرتے ہیں وہ خواجہ سرا ہے خواجہ سرا جو ہے ان پہ جو ہے کرونا وارس اور کووٹ نینٹین کا وہ بھی موشری بدحالی کا اتنا ہی شکار ہیں جتنا کہ ایک عام انسان ہوا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے خواجہ سرا کا جو موشری کا ایک موشی جو ان کا ایک ذریعہ تھا وہ زیادہ تر سڑکیں چورہوں پر کھڑے ہوتے تھے یا وہ شادی بیعہ اور دیگر تقریبات پر جا کر جو ان کا رکس ہوتا تھا وہ کرتے تھے لیکن اگ جو ہے کووٹ نینٹین کے وجہ سے شادییں بھی اس طرح نہیں ہو رہی ہیں تقریبات بھی لوگ نہیں کر رہے اور بلکل جہے گھروں تک مہدود ہو کے رہے گئے ہیں تو خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ موشری بدحالی کا شکار ہو گیا ان کے باس کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے البتہ گورنمنٹ نے بڑے مطلب اچھی انیشیٹیو بھی لیا ہے اس پارے میں اور ان کو اب اس مقام بھی لیا ہے لیکن اس طرح اس سطح پر وہ ابھی جا کے ترقی نہیں کر سکے تو اگر آپ راشن ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں یا اور کوئی چیز جو ہے خیراتی کام کر رہے ہیں تو اس کمیونٹی کو پلیس نہ بھولیں اپنے ایڈگیٹ جو خواجہ سرا ہیں میں ان کے حقوق کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ لوگ اپنے ہمسائیوں کا رکھتے ہیں اپنے عشیداروں کا رکھتے ہیں تو ہمیں انہیں بھی اس وبا میں نہیں بھولنا کیونکہ وہ لوگ کافی متاثر ہوئے اس وجہ سے اور وہاں حق دار بھی ہیں حق دار بھی ہیں اسیس کے یہی میسیج آپ تک پہنچانا تھا جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پرگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ جو انفرمیشن ہم نے آپ کو بتائی ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا اور اس پہ آپ عمل بھی کریں گے اور جاتے جاتے آپ کو ایک بات کہنی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ میں فیس بک پہ لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت اللہ حنی کے بعد